بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں پر مساجد میں نمازیں اور تراوی وغیرہ منع ہیں لیکن ممکن ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا اجازت ہو نہ ہو اس کی تفصیل تو پتا نہیں لیکن ایک ساتھی نے سوال کیا کہ ان کے علاقے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تین اشخاص پر مبنی ایک جماعت ہوگی جو مزید میں جائے گی اور تراوی کی نماز ادا کر کے پھر واپس آئے گی تو اس کی کیا شرائی حیثیت ہوگی کیا یہ ضروری سمجھنا ہوگا یا اس کے لیے اگر کوئی پابندی کے ساتھ اگر یہ کام کرتا ہے تو کیا وہ کہیں دوسری بیدد وغیرہ کے زمرے میں تو نہیں آتی یہ چیزیں دیکھئے اصل میں اس کی مکمل صورت حال کیا ہے وہ میرے سامنے واضح نہیں ہے لیکن اگر گورنمنٹ صرف اجازت دے رہی ہے کہ صرف تین ہی آدمی مسجد میں جا سکتے ہیں اور باقی دوسرے لوگ نہیں جا سکتے ہیں صرف تین ہی آدمی پڑھ سکتے ہیں تو اس کے لیے بلکہ یہ ضروری ہوگا کہ مسجد کا اندر جو جماعت سے نماعت کے قیام کا جو شعیرہ ہے اس کو باقی رکھیں اس کو باقی رکھیں اور وہ جماعت کو قائم کریں یہ کوئی بدعات نہیں ہوگی اصل چیز صرف یہ ہے کہ صرف اتنے ہی لوگوں کو اجازت دی گئے اور باقیوں کو اجازت نہیں دی گئی تو جن کو اجازت ہے کم سے کم ہو جا کر کہ مسجد میں جو جماعت سے نماعت پڑھنے کے شعیرہ اس کو دوبا قائم رکھیں یا صرف یہ ترابیح کے لئے ہے یا عام نمازوں کے لئے بھی ہوگا تفصیل کا پتا نہیں ہے لیکن اس لئے ہم کہنا یہ چیز واضح نہیں ہے اس لئے شیخ ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ یہ مسئلے جہاں درپیش ہیں ہے نا جس سے ہے الحمدللہ اہلِ علم ہر جگہ موجود ہیں ایک نہیں ہے وہاں کے سواب دیت کے مطابق جو ہے کیا لوگ کہہ رہے ہیں ہم ابھی کوئی بات کہہ دیں آپ دیکھ رہے ہیں اور وہاں کے جو اہلِ علمہ تو سواب دیت کیا سمجھا اس کو جا اب یہاں پھر ٹکرا ہو جائے کہاں بھائی شیخ مصود نے یہ کہا اور یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں لیکن نہیں تو جب تک مکمل صورت حال سامنے نہ ہو اس لئے بہتر یہ ہے میں نے خیال تھا یہاں پر اس کال اس لئے پیدا ہو رہا ہوگا ساتھیوں کو کہ جب فرض نمازوں کے لئے احتمام نہیں کیا گیا ہے کہ تین آدمی مل کر جا کر نمازیں پڑھے تو تو پھر تراوی کے لئے احتمام کیا مانا رکھتا ہے بھائی دیکھئے اصل میں ایک ہے ایک تو عام لوگوں کی جو ایک وہ ہے دوسرے ہے جب تراوی پڑھیں گے نحبت تیشہ پڑھیں گے ہی نہیں پڑھیں گے تو ایک وقت کیلئے اگر ہمیں اجازت مل رہی ہے تو ہم اصل چیز کیا ہے ہمیں جماعت مسجد کے اندر جو شعیرہ ہے اس کو باقی رکھنا ہے صرف تراوی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں صرف تراوی کے مسئلے پر گفت ہوں کہ میں ایک جماعت سے نماز پڑھنے کا جو اسلامی شعیرہ ہے وہ اس کو باقی جس حد تک ہم اجازت ملے اس حد تک ہم کر رہے ہیں جی اگلا سوال ہے اسی خریب کا جیسا کہ کرونا ویرس کی وجہ سے پتہ نہیں گورنمنٹ کی پابندی ہے یا لوگ احتیاط کرتے ہیں بار بار یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ فرض نمازیں ہو یا جنادے کی نماز ہو کیا ایک میٹر کے فاصلے پر کھڑے ہو کر یہ جماعت عضا کی جا سکتی ہے شیخ دیکھئے جیسے کل آپ عزیز کلیم کے بیان میں سن رہے تھے کہ یہ نوازلہ ہے ایک نیا مسئلہ ہے اس سلطرے میں مجھے بعض علمائے پاکستان یا جسے بن نوری ٹاؤن ہے وہاں کا تو کچھ ایسا فتوہ آیا ہے کہ ہاں بھائی یہ اگر ایک مجبوری ہے اس کا خطرہ ہے اگر یہ سنت کے خلاف ہے سنت کے خلاف ہے لیکن یہ ہے کہ نماز ہو جائے گی لیکن ابھی مجھے جو مثلا اپنے معتبر علماء اس سلسلے میں ہیں ان سے طرف سے کوئی خاص بات آئی نہیں ہے بلکہ یہاں پر جب یہ موضوع اٹھ رہا تھا تو کچھ لوگوں نے تو یہ کہا اصل میں دیکھی اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک صف کے ساتھ مل کر کے کھڑے ہونا ضروری ہے کہ بلکل ملا رہے اور اگر فاصلہ ہے تو کتنا فاصلہ ہونا چاہیے اور اگر یہ کھڑا ہونا کیا نماز کے لیے شرط ہے یا واجب ہے یہ کئی مسائل ہیں جو اہل علم کے ندیک محلے نظر ہیں مموماً علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے لیکن اگر کوئی شخص جو ہے بیلا کسی شرعی ادھر کے دور کس کھڑا ہوتا ہے تو ہے لیکن صفحی میں ہے ایک صفحی میں ہے تو اس کی نماز تو ہو جائے گی البتہ اس چیز کو چھوڑنے کے لیے سے گنے گار ہوگا لیتے ہیں حضرت عنیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کا اقول ہے کہ میں یہ دیکھ نہیں رہا ہوں کہ تم لوگ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ تھا اس میں کسی باقی اللہ ایک نماز پر اور یہ البتہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول شلاللہ تعالیٰ تمہارے مقابلے میں صفحوں کو زیادہ درست رکھ دیتے یعنی گویا کہ تمہاری صفحوں میں گڑ بڑی ہے اس سے حضرت عنیس بن مالک مالحال یہ مسئلہ ایسا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے جل لوگوں کو معذور سمجھا مثلا یہ ہے کہ اسے بو آ رہی ہے پیاد ہے یہ ہے تو اسے آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم دور کھڑا ہو یا مسجد میں کنارے کھڑے ہو ہے نا آپ نے اسے کہا گویا مسجد ہی میں نہ آنے کی اجازت دی ہے کہ نہیں ہے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک عذر ہے مسجد میں آنے سے منع بھی نہیں کی منع کیا آپ نے لیکن یہ نہیں کہا کہ ہاں بھائی تم سفت میں مل کے نہ کھڑے ہو بلکہ دور کھڑے ہو تاکہ تمہاری ویسے مسلیوں کو تکلیر نہ پہنچے ہے کی نہیں وہ ایک کہا نماز پڑھے وہ گھر پر نماز پڑھے تو اس سے بعد اہلہ میں استدلال کیا ہے کہ اگر سفت کے اندر کوئی کسی وجہ سے نہیں کھڑا ہو پا رہا ہے تو اس کے لیے اعود رہے وہ کہاں رہے نماز پڑھے گھر پہ پڑھے مسجد میں نماز نہ پڑھے کیوں اس لیے کی سوو صفوفکم فإن تسویت صفوف من تمام الصلاح تمام الصلاح نماز کی تکمیل ہے گویا کہ نماز کا اتمام ہے تو علا کل حال ایک نازلہ ہے ایک نیا مسئلہ ہے اب اس سلسلے میں میں کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتا نہتر یہ ہے کہ جہاں پر یہ صورت حال نہ ہو کہ ہمیں جب ایک ساتھ کھڑے ہونے کا نہیں دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے وہاں پر ہم ادھ رہے ہمیں یہاں دور دور کھڑے ہونا ہے تو گھر میں بھی اپنی اہلے کا نماز پڑھ لیں مگر ایسے کھڑے ہو دور دور کھڑے ہوں گے تو وہ تو جماعت کا اللہ علم اللہ علم اس لیے کہ خود ہی سوچئے کہ ایک میٹر کا فاصلہ ہونا ہے بہت بڑی چیز ہے اس کو صف نہیں کہتے شرعی اسطلاح میں وہ صف ہے ہی نہیں تو گھر صف کی نماز پڑھنے سے کیا ہے نماز ہو جائے ایک مسئلہ آئی جی یہ اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک صاحب ہیں جو اپنے مرض کے علاج کے لیے یعنی چندہ مانگ رہے ہیں تو کیا ہم بینا بتائے انہیں اپنی زکاة کے پیسے دے سکتے ہیں یا نہیں ایسے لوگوں کو دے سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فیلن وہ مجبور ہیں ہے گے نہیں چندہ مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا کہ ان کے ندیق زکاة صدقہ کسی میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن صحیح ہے کہ اگر آپ سمجھیں کہ فیلن زکاة کا مستحق ہے یہ تو اس لئے کہ عمومن طور پر مانگنے والے کیا ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ حقیقت میں زکاة کے مستحق نہیں ہوتے ان کے پاس اتنا کچھ رہا کرتا ہے لیکن آپ فیلن ان کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ فیلن یہ مستحق ہیں ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ اپنا علاج کر سکیں اس کے لئے ماغ رہے ہیں تو کوئی حرجہ نہیں دینے میں یہ اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ آج کل گھر میں جیسے نمازیں ہو رہی ہیں تو کیا جماعت کے ساتھ صلاح تصویح بھی جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے نہیں بھائی دیکھئے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم سے جو نماز جس طرح ثابت ہے ویسے ہی اس کو پڑھا جائے جس نماز میں برابر جماعت وارد ہے وہ نماز جماعت سے پڑھی جائے گی چاہے فرد ہے یا سنت ہے جیسے مثال صلاح تصویح استسقہ ہے ہے کہ نہیں ہے صلاح تراویح ہے ان میں جماعت وارد ہے ہے کہ نہیں ہے اور جن نمازوں کے اندر جماعت وارد نہیں ہے ان کو اکیلے پڑھا جائے جن نماز میں کبھی کبھار جماعت ہے ان کا کبھی کبھار جماعت کا احتمام کیا جائے اور جن میں کبھی نہیں ثابت ہے ان میں کبھی نہ پڑھا جائے تو صلاح تراویح کو جماعت سے پڑھنا اس کی دو صورت ہو سکتی ہے ایک صورت یہ ہے کہ کوئی صحابے لوگوں کو معلوم نہیں ان کو تعلیم دے رہا ہے تو ٹھیک ہے لیکن نہیں مقصد ہے تعلیم پڑھانا جماعت سے کہ ہم بھائی سے جماعت سے آسانی ہوگی اور زیادہ ثواب ملے گا تو یہ چیز بیدات میں داخل ہوگی جائے ادنی ہو جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جیسے کہ تنہائی میں اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو تنہائی میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے اکثر گناہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ تنہائی میں گناہ کرتا ہے تو اس کے جو اچھے عمال ہیں وہ سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے اور وہ حدیث بھی انہوں نے پیش کی کہ بندہ جو ہے تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیوں کو لے کر آئے گا لیکن وہ زرہ زرہ ہو جائیں گے تو یہ پوری حدیث کے خلفیہ کو رکھتے ہوئے بیگرونڈ میں اس حدیث کے کیا یہی مطلب اس کو نکالا جائے گا یا کیا ہے بھائی دیکھئے ہمارے خالد بھائی کیا اشارہ وہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہ وہ حدیث ہے جو سنوی بن ماجہ وغیرہ میں موجود ہے ایک ہی نہیں میں اپنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن سال میں آئے گے ایک نہیں ہے تو صحابہ نے کہا ہے منہم جلہم لنا و بیہم کیا ہے بیہم لنا ایسے الفاظ ہیں ہمیں بیان کر دیئے جلہم ان کو واضح کر دیئے تو ہم من جلدتنا وہ تمہارے ہی میں سے ہیں تمہاری آباد بولیں گے لیکن یہ ہے کہ تمہارے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں روضہ رکھنے والے ہیں لیکن اذا قلع بمحارم اللہ انتاکوہ جب اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کے کام تنہائی ملتا ہے تو سارا کسارا کر جاتے ہیں دیکھئے یہ حدیث اہل علم کے ندیق ایک قسم کی مشکل رہی ہے حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو حل کیا ہے اس لیے کہ ایک دوسری حدیث وہ آتی ہے کہ قیامت کے دن وہ جو نجوہ والی حدیثیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالی قیامت دن حاضر کرے گا اور اسے اس کے تمام گناہوں کو یاد دلائے گا کہ تم نے اس تاریخ کو یہ گناہ کیا اس تاریخ کو یہ گناہ کیا اس تاریخ کو یہ گناہ کیا تو جب بندہ سمجھے گا کہ ہاں میں حلاک ہو گیا تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ ہم نے دنیا میں اس پر پردہ ڈالا تھا اور آخرت اس پر پردہ ڈالا ہوں ہے کہ نہیں ہے تو اللہ تعالی کا یہ فضل ہوگا تو ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھا جات بظاہر تعارض ہے لیکن اصل یہ ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ دوسری حدیث کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اس سے خلوات میں بات گناہ ضرور ہوتے تھے تنہائی میں لیکن وہ اس پر شرمندہ رہتا تھا اپنی نفس کی کمزوری کسی کمزوری سے وہ کر جاتا تھا لیکن اس پر شرمندہ اللہ تعالی سے استغفار کرنا اور باقی نیکی کے کام کرنا وہ کرتا تھا اور یہ شخص جو ہے وہ یہ فروصت کو تلاشتا تھا اور اس پر کوئی شرمندگی نہیں وہ اس پر خوش ہوتا تھا ہے نا تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے جی جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ محسند احمد میں ٹوٹل کتنی حدیث ہیں ہی دیکھئے علماء کے اپنے عدد کے اختلاع بساوقات ایک حدیث کو دو لیکن یہ ہے کہ تقریباً تین ہزار تیس ہزار کے قریب حدیث ہیں جو نئی یہ مسلمان احمد تحقیق جو ہے چار پانچ محققین سے چھپی ہے وہ ستائیس ہزار کچھ حدیث ہیں اس کے اندر ہیں اور علماء احمد شاکر رحمہ اللہ اگر مجھ سے بھول نہیں یہ بہت بیسیوں سال پہلے پڑھی ہوئی میری بات ہے کہ مجھے اندازہ لگ رہا ہے کہ وہ تین ہزار یا بتیس یا بتیس یا بتیس ہزار کے قریب حدیث ہیں بتاتے ہیں واللہ عالم جی جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کیا وہ کپڑے یا پہنچے ٹکنوں سے اگر نیچے ہو جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے حدیث کا حوالہ دیا ہے حدیث ابود دعود چھے سو اور تیس پتہ نہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں بھائی دیکھئے سنونا ابود دعود کی وہ حدیث حدیث ابو حریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو آپ نے اس سے فرمایا کہ اِذہَ فَتَوَضَّ جاؤ تو وضو کر کیا دو بار تین بار اس سے کہا پھر تیسری بار ایک صحابی نے دوسری بار ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ اسے کہتے رہے بعد میں آپ خاموش ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اسے دیکھا نہیں کہ وہ اپنے جو سلی وہ ہوا مسبل وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ اس کے کپڑے ٹکنے سے نیچے ہیں اور اللہ تب اللہ یقبل صلاة اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جو اسبال کیا ہے ہے کہ نہیں اولا تو یہ حدیث اہل علم کے ندیق مختلف ہی ہے علمہ البانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف کہا ہے اور بھی بہت سے علماء اسے ضعیف کہتے ہیں ہے کہ نہیں لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں اس حدیث میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے اور نہ آپ دیکھیں فقہہ یہ لکھتے آئے ہیں کہ وضو کے توڑنے والے چیزوں میں کیا داخل ہے کپڑے کا ٹکھنے سے نیچے کر لینا داخل ہے یہ داخل نہیں ہے امام بن القیم رحمہ اللہ نے اس کی توجیح یہ کی ہے کہ چونکہ اصل میں یہ ایک معصیت ہے معصیت ہے اور وضو کیا ہے وہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس حال میں وہ نماز پڑھ رہا ہے کہ وہ معصیت کا ارتکاب ہی کر رہا ہے ساتھ میں تو جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا صحیح سنت سے مروی ہے اسے اہل علم میں کہتے ہیں کہ حدیث مرفوع نہیں بلکہ موقوف ہے کہ جو شخص اس حال میں نماز پڑھے فلیسہ من اللہ فی حل فی شی اللہ توارک وطالہ سے گویا نہ وحرام حلال کسی چیز میں یا نہیں اللہ کی اس کے عمل کے کوئی اہمیت نہیں اللہ تعالی کے ندی تو اصل یہ ہے کہ اس کی نماز کی عدم قبولیت کا معاملہ ہے نہ کہ اس کے وضو کے ٹوٹنے کا معاملہ ہے جسے امام بن قیم نے کہا کہ چونکہ یہ معصیت ہے اور وضو گناہوں کو مٹا تھا اس لئے آپ اس پر متربع کر رہے تھے واللہ ہو عالم جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شکر محترم کیا اس مال پر بھی زکاة ہوگی شیخ میت کو دفنانے کے بعد ہمارے پاس یعنی سرحان آیت القرسی اور پاؤں کی طرف سور بخرہ کی لاشت دو آیتیں پڑھتے ہیں کیا یہ سنت سے ثابت ہے ہی دیکھئے جہاں تک مجھے یاد ہے کہ طبرانی وغیرہ میں جو حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے رشاعت فنمائے جو شکر مجیت خریف ہے اس سلسلے میں اہل علم تقریبا جو معتبر ہیں یہ متفق ہیں کہ قبر پر قرآن پڑھنے کی کوئی روایت قابل اعتماد نہیں ہے جی اسی کے خریب کا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں یعنی جب تک تدفین مکمل نہیں ہوتی ہے قبر سے آدمی نہیں نکلتے نکلتے ہیں کیا مطلب یعنی ڈر رہتا ہے کوئی اور اور میرا ساتھی اکیلے اور مجھے معلوم ہے کہ وہ ساتھی پیسے نہیں چھوڑی کرتا ہے لیکن پیسے غائب ہوتے ہیں تو کیا وجہ ہو سے چھوڑی شیطانی کرتا ہے چاہے جناتی شیطان ہو یا انسانی شیطان ہو جو چھوڑی کرنے والا ہے وہ شیطانی ہے لیکن جو بیان کرتے ہیں کہ ہاں بھائی میرے جسے جرر کہتے ہیں یعنی وہ جگہ جہاں پر ہم نے وہ کمرہ وہ علاقہ جہاں پر وہ چھوٹا حصہ جہاں پر ہم نے خجور رکھی تھی تو میں دیکھتا تھا اس میں روضانہ کمی ہو رہی ہے تو ہم نے گویا اس کے بارے میں فکرمند ہوا اور ایک بار جو ہے گویا کہ میں نگرانی کرنے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے اور جیسے اس کے بال جیسے ہاتھ کتوں جیسے ہیں اور اس کے ہاتھ پر کتے جیسے بال ہیں تو آیا اس میں لینے کے لئے ہم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا یعنی لمبا قصہ مادی چیزیں بھی انسان کو تنگ اور پریشان کرنے کے لئے وہ لے سکتے ہیں اور ایسے بہت سے حادثات پیش آئے ہیں میرے بھی ایک رشتہ دار ہیں ان کے یہاں بھی ایک عمومن ایسا ہوا کرتا تھا بلکہ ہاتھ میں پیسے لئے بیٹی ہوئی ہیں اور دیکھ رہی ہیں کے پیسہ یہ ایسے نکلتا جا رہا ہے یعنی یہ قریبی رشتہ دار کی بات ہے اور عمومن جیب میں پیسہ رہتا تھا رکھتے تھے اور بسا اوقات گھر میں لائی کا معاملہ آیا کوئی مہمان آتا تھا تو یہ ہو سکتا ہے شیطان کی طرف سے جی اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ سجدوں کی حالت میں یعنی فرض نمازوں میں کیا کوئی خاص دعائیں ہی ہیں وہ ہی پڑھی جا سکتی یا کوئی بھی دعائیں ہم پڑھ سکتے ہیں دیکھ یہ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ وسلم کی حدیث حضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے سب سے کثرت سے دعا کیا کرو آپ نے دعا کرنے کا حکم دیا لیکن کوئی خاص دعا نہیں بتائی تو آپ دیکھیں بہتر ہیں حدیث کی کتابوں میں جو نبی کریم صلی اللہ وسلم سے دعائیں وارد ہیں سبحانہ اللہ رب نو بحمد اللہ مغفر لی ہے نہیں ہے اللہ مغفر لی ذنبی کل دقہ وجل اول آخر علانیت وصر ہے اس قسم کی جو دعائیں ثابت ہیں وہ بھی پڑھیں اور آپ بھی جو دعا بہتر سمجھتے ہیں اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لئے وہ دعا پڑھیں کوئی حرد کی بات نہیں ہے لیکن یاد رہے کہ فرد نمازوں میں انسان اپنی زبان میں نہیں بلکہ عربی زبان میں دعا کرے لہذا وہ دعائے ماثورہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عام دعا بھی مروی ہیں ان میں سے اپنی ضرورت کے مطابق دعا کو یاد کر لے اور ہر قسم کی ضرورت اس میں پائی جائے گی مثال کوئی آپ کو حاجت ہے اصلح لی شعنی کل ہمارے تمام معاملات کو درست بلکہ بہتر ہے کہ انسان سجدے میں دعا کریں لیکن چونکہ عام طور پر فرد نمازوں میں لوگ اتنا وقت نہیں دیتے ایمہ اور خاص آخری ایام آج کل لیکن مشکل سے انتہان تصویحات بھی پورا نہیں کر پاتا لیکن اکیلے پڑھ رہا ہے کسی وجہ سے یا کوئی اتحیات کے بعد اگر کوئی درود بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے پہلے تشہود میں بھائی دیکھئے مجھے پسند نہیں اگر کوئی پڑھتا ہے بلکہ بعض علماء تو عجوب کی طرف گئے ہیں مجھے پسند نہیں ہے مجھے ان علماء کا قول زیادہ پسند ہے جو یہ کہتے ہیں تشہود اول میں صرف اس پر اتفاق کیا جائے کس پر اتحیات پر اس لیے کہ کسی بھی صحیح اور صریح حدیث ہے جو صریح ہو کہ اللہ کے رسول خسن فرد نمازوں میں آپ نے تشہود اول میں درود پڑھا ہو کم سے کم میرے علمیں نہیں ہے جی یعنی پڑھنا نہیں چھئیے پھر اہدر ہے کہ نہ پڑھا جائے جی اگر کوئی پڑھ لے تو اب ظاہر بات بات اہل علم کا جب قول ہے امام شافیق ندیق تو واجب ہے اور ہمارے علمائی اہل دن بعض لوگ جو ہے کہتے ہیں تو میں اس کو نہیں کہتا کہ ہاں بھائی وہ اس کے اوپر صدق سجدے صح واجب ہوگا جی جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم ہمیں پیشاب کے خطرے نکلنے کی بیماری ہے لیکن ہم کام پر جاتے ہیں کپڑا یونیفارم وغیرہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں نماز ہم ادا کریں تو کیسے ادا کریں اللہ تعالی اولاً تو آپ کو شفا دے ثانیاں دیکھیں آپ رکھتے ہوں گے اپنے شرمگاہ پر ہے نا تو ٹھیک ہے نماز کے وقت اس کو بدل کر کے اس دن جا کر کے نماز پڑھ لیا کریں اور اگر سلسل بول کی قیفیت ہے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نماز کے لیے صاف کریں وضو کریں پھر نیا کپڑا جو وہاں پر یہ چیز رکھنی ہے اس کو رکھ کر کے آپ نماز پڑھ لیں اگر اس درمیان میں نکل بھی رہا ہے تو پھر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی کوئی حرج نہیں یہ اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ میں حافظ آؤں جبکہ مراجعہ کمپلیڈ نہیں ہوا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے میں سوال میرا خیال چاہتے ہیں کا لمبا ہے مختصر یہ چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں رمضان میں کیا مکمل تیس پارے پڑھیں یا ہم جو ہم کو یاد کرنا ہے وہی ہم بار بار دوراتے رہے ہیں بھائی یہ تو آپ کے ثواب دید کے اوپر ہے رمضان المبارک میں یعنی قرآن ختم کرنا یہ واجب نہیں ہے اور اگر آپ ختم کرنا چاہتی ہیں تو نظر بھی دیکھ کر کے آپ اس کو جیسے اللہ کے رسول جبریل کے ساتھ دور کیا کرتے تھے ہے نا تو آپ یہ دیکھیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی سمجھتے ہیں کہ ہاں میں رمضان میں ایسا کروں کی جو ہمارا یاد ہوں اس کو بختہ کر لیں تو کوئی حرد نہیں ہے یا جو یاد نہیں ہم اس کا احتمام کر لیں تاکہ رمضان میں وہ بھی بختہ ہو جائے تو کوئی حرد نہیں اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم ہمیں پیخانی کی جگہ پر ایک بیماری ہوئی ہے فشر کچھ نام ہے اس کا تو کہتے ہیں کہ یہاں سے ایک سائل خسم کا مادہ نکلتا ہے تو ایسی حالت میں کیا اسی پر نماز جائز ہوگی یا اس کو دھونا ضروری ہوگا دیکھئے اصل میں کیا ہے وہ مادہ کہاں سے نکل رہا ہے وہ جو براز پیخانے کا راستہ ہے اس کے اندر سے نکل رہا ہے یا کی باہر کہیں زخمہ ہے اگر باہر کہیں زخمہ ہے تو اسے دھونے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کی کھون اور پیپ کے نجاست پر کوئی سریح دلیل نہیں ہے ہے نا لیکن اگر اس راستے سے نکل رہا ہے تو ظاہر بات اس کو آپ دھو کر کے لیکن اس دن جا کر کے جیس سلسل بول کا ہے آپ جو ہے اپنی نماز پڑھیں اللہ ہے کہ آپ کے لئے اگر مشکت ہے اور وہ پیخانہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے صرف خون ہے تو انشاءاللہ آپ کے لئے آسانی ہے کوئی حرج نہیں ہے ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں نماز جی اگلا سوال ہے ساتھ ہی پوچھتے ہیں کہ شیخ مطرم ابھی پڑھنے کے لئے یعنی تدبر اور معانی کے لئے کون سی تفسیر مناسب رہے گی اردو میں عربی میں اردو ہی میں پوچھتا ہوں اردو میں دیکھئے مختصر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ علماء عمر السری رحمہ اللہ کی کتاب جو ہے وہ اس سلسلے میں بڑی اہم ہے اگر مختصرات کے اندر اس لئے کہ انہوں نے اولاں آیات کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ربط کا معاملہ ہے وہ چیز بہت اچھا سامنے رکھا ہے اس سلسلے میں اگر آپ کو حق اور ناحق کی تمید ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ برحم کرے ان کی غلطیوں سے تجاوز فرمائے وامین حسن اسلاحی جو تھے ان کی کتاب تدبر قرآن جو ہے وہ بھی اس سلسلے میں مفید ہے لیکن یہ ہے کہ اسی حالت میں ہے کہ وہ شخص کو اللہ تعالیٰ نے ما شاء اللہ اپنی بات ادا کرنے کا اچھا اسلوب دیا تھا لیکن ان کی تفسیر منحج سلف کی جو تفسیر ہے اس سے بالکل ہڈی ہوئی ہے تو جس طریقے سے وہ ہے اور کشاف ہیں زمقصری کی جس میں اعتضال پایا جاتا ہے تو ایسے جو پڑھے سمجھدار لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن عام لوگ کے لئے یا نہیں ہے اسی طریقے سے آج کل اردو میں وہ تفسیر بھی آ چکی ہے تفسیر سعدی لما عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ کی وہ چیز بھی اس سلسلے میں مفید ہے جی جی اگلا سوال کچھ سوالات خوادین گروپ سے شامل کی جاتے ہیں پہلا سوال بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم جیسے کہ آج کل لاکڈون چل رہا ہے تو اس حالات میں آن لائن اگر نکاح اگر کرنا چاہے تو اس کا کیا تریخے کار ہو سکتا ہے کیوں اتنا ضروری ہو گیا ہے آن لائن کی ضرورت کیا ہے بھائی جی جی دیکھئے آن لائن میں اس کو حرام نہیں کہتا وقت ضرورت جو ہے وہ جائز ہو سکتا ہے اس کے شرائط کے ساتھ کہ ہاں بھائی لوگ دوسرے کو پہچان رہے ہیں سب کچھ ہے اور قابل اعتماد لوگ ہیں اس میں تلاعب کا خطرہ نہیں ہے جیسے آپ کے ہاں جانتے ہیں الغات میں ایک معاملہ پیش آیا آن لائن شادی گیا آج پندرہ بیس سال ہو گیا اور بیوی نہیں مل شکی اور پورا پیسہ جو ہے کھاتے رہے ایک نہیں ہے تو دونوں طرف سے اگر قابل اعتماد لوگ ہیں ایک نہیں اور کوئی مجبوری ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی مجبوری ہم کہتے ہیں شریعت نے اس کا بہترین حل رکھا ہے لوگ پتہ نہیں شرعی حلول کی طرف نہ جا کر کے صرف رسم و رواد پر کیوں جاتے ہیں شریعت نے اس کا حل رکھا کسی کو آپ وکیل بنا دیجئے وہاں پر آپ کا والد ہے آپ کا بھائی ہے آپ کا دوست ہے آپ کا ساتھی ہے اس بھی آپ کی ہونے والی بیوی بھائی ہی کیوں نہیں ہے اس سے وکیل بنا دیجئے کہ ہاں بھائی میری شادی اس سے تم کر دو ختم ہو گئی بات جب شرعی حلول موجود ہیں آسانیہ ہیں تو اس کے لیے پریشان ہونے اور ایک ایسے عمل ایک طرف جانے کیا ضرورت ہے جس میں کیا ہے تلاو ہو سکتا ہے کل بیوی کہے ہاں بھائی میں تنہیں دیکھی نہیں تھی شہر کہے کہ ہاں بھائی ہم نے دیکھا نا ہے تو وہاں آپ دکھائی نہیں بہت چیزیں ہو سکتی ہیں اور ایسے بہت سے حادثات پیش آئے اس لیے اس قسم کی جو سے پرہیز کیا جائے اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم قیامت کی نشانیاں پڑھنے کے لیے کون سی کتاب ہمارے لئے مفید رہے گی جس میں سارے کا ذکر ہو سب کچھ کا عربی میں کی اردو میں کہ سب پوچھ رہے والے اردو میں ہوتے ہیں ہاں تو اردو میں دیکھئے ایک کتاب پاکستان سے بھی چھپی ہے قیامت کی نشانیاں صحیح احادیث کی روشنی میں حافظ امران لاہوری حالانکہ اس پر بعض ملاحظات ہیں لیکن مجموعی طور پر ٹھیک ہے اسی طریقے سے ایک کتاب عربی میں یوسف الوابل کی ہے امی کی تھیسی رسالہ ہے اس کا ترجمہ شیخ محمد مقیم فیضی حفظ اللہ اللہ تعالیٰ انہیں شفاعتہ فرمائے بیمار ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے وہ ہندوستان سے چھپی ہے یہ دونوں کتابیں بہت مفید ہیں انسان پڑھ سکتا ہے جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تفسیر سن سکتے ہیں یا نہیں آئی دیکھئے آپ کو اگر حق اور ناحق کی تمید ہے تو ٹھیک ہے اور نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو نبھانے کا بڑا اسلوب دیا ہے میں اپنی طرف سے اور کچھ نہیں کہتا آپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں لہذا جو ہے اس سے پرہیزی بہتر ہے جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ کیا جب ادان ہو ہونا شروع ہو جائے تو کیا ایسے وقت پہ ہماری نماز کا جاری رکھنا صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ ادان کا عورتیں جو ہیں ان کی نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے ادان صرف یہ علامت ہوتی ہے کہ ہاں بھائی سعودیہ میں عموما یہ ہے کہ اب وقت ہو گیا ہے اب اگر دوہر کی نماز آپ نے اس سے پہلے شروع کر دی ہے اب ادان ہوئی اور آپ کو اندازہ نہیں تھا وقت کا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نماز مناقضی نہیں ہوئی وہ سنت ہو جائے گی لیکن جیسے ہمارے ہندوستان پاکستان میں ادان جو ہوتی ہو مسجد میں حاضری کے لئے نہ کی وقت کے دخول کے لئے وقت ہوئے آدھا گھنٹہ بسا اوقات دو گھنٹہ ہو گیا رہتا تب لوگ ادان دیتے ہیں تو اب اگر آپ جو ہے وقت کا لحاظ کر کے نماز پڑھ رہی ہیں تو ادان سے آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ مطرم مجھے جس کو کہتے ہیں ناقل کا دار آ رہا ہے جس کی وجہ سے پیلا پانی وہاں سے نکلتا ہے روزے کی حالت میں بار بار تھوکنا پڑتا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے تو تھوکا ہے وہ بھی تک مشکل کام ہے ہاں پھر اس کی وجہ سے اگر ظاہر بات اندر کوئی چیز چلی جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا اس لیے کہ موہ جو ہے وہ انسان کے اس معاملے میں بعض معاملے میں ظاہر کے حکم میں اور بعض معاملے میں باطن کے حکم میں ظاہر کے حکم میں ہے کہ مثال کے طور پر کلی کیا انسان یہ کیا تو اس کے روزے میں کوئی خرابی نہیں اور باطن کے حکم میں یہ ہے کہ مثال تو تھوک ہے اور یہ ہے جو اس کے موہ سے نکلتے ہیں عموماً وہ اندر جاتے ہیں یا وضو کے بعد اگر کچھ پانی کا حصہ اگر موہ میں رہ گیا اسے باقی نہ رکھے ہے کہ نہیں ہے کچھ رہ گیا لیکن یہ بھی اس کے اوپر واجب نہیں کہ ہاں زبردستی جو ہے زبان کو اور اس کو نچوڑ نچوڑ کر کے اس کو تھوکے ہی ہے نا اگر کچھ حصہ رہ گیا گیلا رہ گیا اندر چلا جائے تو اسے روزے میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی جی جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم ایک عورت نے یہ نیت مانگی تھی پرانی تھی لاکھ دیڑ لاکھ مرتبہ درود دونوں نے میرے خیال ریزف کر کے رکھا ہے ریزف کر کے بھینک اللہ کی بھینک میں ہے کہاں کسی کو دینا چاہتی ہے تو دے سکتی ہے نہیں ہے یہ سب بدعات ہے اس کو یہ جو ہے ولا تذر واضرہ تم بھی ذرا اخرہ یہ ذکر ہے نماز ہے یہ انسان کسی دوسری کی طرف سے نہیں کر سکتا ہے جی جی اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم میں ایک پرائمری اسکول کی ٹیچر ہوں اور جیسے کہ آپ پتہ ہے کہ وہاں پر روزانہ صبح میں بہت سارے یعنی نظمیں وغیرہ پڑھی جاتی ہیں قومی ترانہ ہوتا ہے چودہ اگس پر ملی نغمیں اور ایک بہت ساری چیزیں جاتی ہیں اور ایک وہاں پر میوزکی کلاس بھی ہوتی ہے جس میں بساوقات مجھے بچوں کو ایکشن بھی کرانا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں جب کروں گے تو یہ کمائی حلال میں آئے گی حرام میں آئے گی بھائی دیکھئے وہ بطور مجبوری کیا ہو سکتا ہے کہ جیسے صبح کو ملی ترانا پڑھنا اور یہ اور وہ آپ اس کو بدل نہیں سکتے ہیں اور ہماری بھی ضرورت ہے اور ہمارے بچوں کی بھی ضرورت ہے ورنہ سارا کا سارا تعلیمی نظام کس کے ہاتھ میں تلا جائے گا دوسروں کے ہاتھ میں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہماری بات کوتاہیہ کمی اور ہمارے جو مخالف ہیں ان کی شاترانہ چالو کی وجہ سے ہمارے اندر سے یہ چیزیں چھینی جا رہی ہیں تو انشاءاللہ آپ دل سے اس کو برا سمجھیں اس میں شریک نہ ہو اور نہ سن کر کے آپ اس سے لذت ہاتھ لیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ جو مسئلہ ہے کہ آپ ان کو ناچنا سکھائیں اور یہ سکھائیں یہ چیز قطعان آپ کے لئے جائز نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ سارا چیز آپ کا حلال کہے یہی اتنا معاملہ آئے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالی سے معافی اور مغفرہ کی امید ہے اس کے لئے نہیں ہے آپ کی تنخواہ وہ ایک ڈیوٹی ہے جس کو دینے کی وجہ سے اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہیں کہ یہ جیسے کہ پتا ہے کہ جو کارٹون وغیرہ کی جو بنانا ہے یہ تو حرام ہے لیکن کیا اس کا پرنٹ نکالنا بھی حرام ہے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اس کا مقصد ہے جائز مقصد ہے جیسے اب اسکول میں آپ ہیں آپ کے اوپر فرض ہے وہ اس کو پھر نکال کر دینا تاکہ بچے جو ہے اس کو کریں تو انشاءاللہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے ہے کہ نہیں ہے لیکن ہے کہ بہلا وجہ آپ اس کو عام کرنا اور شائع کرنا ہے کہ نہیں ہے تو یہ چیز جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی اب ہمارے مدرسوں کتابیں ہیں بچوں کی ہے کہ نہیں ہے اب ہمارے پاس نہیں ہے بچہ لے کر کے آئے اس کی فوٹو کرنے تھا ہم کیا ہے تو تمہیں کوئی حرد کی بات نہیں ہے سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارسا پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966-508959707 وارساپ سوال جو آپ گروپ میں آئڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966-502627622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جو آپ سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ